بابا اعقوب مہاتمہ گاندی کے ایک سو پچاسوی یوم پیدائش کی پیش نظر وزیر آزم نرندر موڈی نے آج بولی ورڈ اداکار اور اداکارہ سمیت ڈیریکٹر سے بھی ملاقات کی اس موقع پر وزیر آزم نے کہا کہ ہندوستان انٹرنیشنل انٹرنیمنٹ سمٹ کے میزبانی کا منصوبہ ہے دوہزار بائیس میں ہندوستان جب اپنا پچھتروہ یوم آزادی منائے گا تو اس موقع پر ملک کی تاریخ کو پیش کرنے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے اس موقع پر اداکار شارو خان اور مسٹر پرفیکٹ آمیر خان کے علاوے دیگر افراد بھی موجود تھے تینکیو سر آپ نے ہم کو یہاں پر بولایا اس کے لیے عمومن ایکٹرز ٹائم پر نہیں آتے اور ایک جگہ تو کبھی کٹھے نہیں ہوتے تو اس فلم کے وجہ سے آپ کے وجہ سے ہم لوگوں میں تھوڑا سا گاندھی جی کے وجہ سے تھوڑی دوستی ہو گئی میں اور آمیر گلے بھی لگے تو پیار بڑھ رہا ہے ہمارا جنون بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کے خیالات ہمارے ماں باپ نے جو ہم کو سکھایا میرے پتا نے میری ماتا جی نے ہم سب کے گھر والوں نے جو سکھایا ہے ہم کو بہت مول اور بہت سمپل سی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور اچھی باتوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسانی سے بھولائی جاتی ہے اچھی بات ہوتی ہے جیسے میں چھوٹا سا آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جو آپ نے ہی شروعات کی کہ سب کو پتا ہے صاف رہنا چاہیے نہانا دھونا چاہیے کچھرا وچھرا ہٹا کر رکھنا چاہیے بٹ آپ نے اس کو ری انٹریڈیوز کیا سوچتہ بھیان سے تو پھر سب ہم لوگ بھی جانے لگے اس سے اوہرنیس بڑی بٹ آئیڈیا اچھا ہی تھا نورمال ستھا it has to be reintroduced so i truly believe that گاندھی جی needs to be reloaded گاندھی جی 2.0 is what we need because genuinely دنیا بہت بدل گئی ہے بہت تیزی سے چل رہی ہے آپ نے دیجٹائز بھی کر دی ساری پیمنٹ گیٹویز بھی کھول دی ہے so now the idea is کی جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان کو ہم کیسے لبھائیں ناچ کے بڑے بڑے گائک ہیں بہت سارے کالیکار ہیں جو اس دوسری فلم میں بھی جنہوں نے بھاگ لیا how do we all come forward and try and entice the youth of this country to understand the same simple things that our parents taught us